تو ڈیار فرین ایسے دے میں ہم بات کریں گے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی آئے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اب پراسیز ان ویچ سرٹن مالیکیولز اور آئینز موز اکراز دا سیل ممبرین فراما لور کنسنٹیشن تو ہائر کنسنٹیشن بائی دی یوز آف انرڈی ایٹی پی یعنی کہ وہ پراسیز جس میں مالیکیولز یا آئینز اکراز دا ممبرین موز کرتے ہیں لور کنسنٹیشن سے ہائر کنسنٹیشن بائی دی یوز آف انرڈی یہاں پر انرڈی یوز ہوتی ہے ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھاتا کہ وہاں پر انرڈی یوز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر جو کنسنٹیشن تھا وہ ہائر سے لوور کی طرف تھا یہاں پر لوور سے ہائر کی طرف ہے یعنی کہ یہ جو پراسیز ایکٹیو ٹرانسپورٹ یہ آپوزیٹ ہے ڈیفینیشن کی تو اسے یہاں پر انرجی ایٹی پی یوز ہوتی ہے اس پراسیز میں اب وہ سیل جس میں ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں ریٹ آف ریسپائیریشن زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس میں یہ جو پراسیز ہوتی اس کے لیے زیادہ انرجی ضروری ہے تو اس لیے وہ سیل جس میں ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں ریٹ آف ریسپائیریشن زیادہ ہونی چاہیے تو اب اس کی ایکزامپل لیتے ہیں فرسٹ اگزامپل جو ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ اومس آئین اور پوٹارشم آئین ان نرو سیلز ہیں اب فار ایزامپل یہ ہمارے ساتھ نرو سیلز ہیں یہ سیل ممبرین ہے یہ اوٹ سایڈ آو دver سیلز ہے اور یہ انسائیڈ آو دا سیلز ہے اب اوٹ سایڈ آو دver سیلل پوٹارشم آئین کی جو کنسانٹرین ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے افس کمپیار تو انسائیڈ آو دالم آور جو سوڈیوم آئین کی کی کنسٹریشن ہوتی ہے وہ آورد سائیڈ آف دا سیل زیادہ ہوتی ہے اس کام پیولi سائیڈ آف دا سیل زنجل یعنی کہ یہاں پر فارعیزام پل پوٹ آشھیا ماؤ عن کی جو کانسٹریشن ہے وہ خیو ایم اے مہ اور یہاں پر ہونٹ ایم اے مہ اس طرح صود ایم آیاان کی جو کانسٹرشن ہے وہ آورد سائد آف دا سیل ون فیفٹی ایم اے اور انسائیڈ آب دا سیلٰ scan 10 mm ہے لیکن پھر یہ سل کیا کرتی ہے پورٹاشیوں کو انسائیڈ آب دا سیل پرم کرتی ہے اور سوڈیم کو آوٹ سائیڈ آب دا سیل پرم کرتی ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے کیونکہ انسائیڈ آب دا سیل پورٹاشیوم کی کانسٹریکن زیادہ ہے اس کمپیار ٹو آوٹ سائیڈ آب دا سیل پھر بھی یہ سیلہ پوٹاشیوم کو لور کنسٹریشن سے ہائر کنسٹریشن کی طرف ٹرانسپورٹ کرتی ہے اس طرح سوڈیم کی جو کنسٹریشن ہے وہ آؤٹسائیڈ آف دا سیل زیادہ ہے کمپیارٹو انسائیڈ آف دا سیل پھر یہ سیل کیا کرتی ہے سوڈیم کو انسائیڈ سے آؤٹسائیڈ آف دا سیلہ پم کرتی ہے نیکہ لور کنسٹریشن سے ہائر کنسٹریشن کی طرف اس کو پم کرتی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس میں انرجی بھی یوز ہوتی ہے اب جو سیکنڈ ایکزامپل ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ آف گلوکوز ان انٹرسٹائن یعنی کہ انٹرسٹائن میں جو گلوکوز کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہوئے وہ بھی کیا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے فار ایزامپل یہ ہمارے ساتھ سمال انٹرسٹائن ہے یہ بلٹ کے پیلریز ہیں اب small intestine میں جو glucose کی concentration ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے compared to the blood capillary پھر بھی یہ intestine کیا کرتی ہے glucose کو transport کرتے ہیں pump کرتے ہیں to the blood capillaries میں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو transport ہے glucose کی وہ lower concentration سے higher concentration کی طرف ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے active transport ہے last example جو ہے active transport a food in the phloem اب یہاں پر for example ہمارے ساتھ یہ کیا ہے phloem ہے اور یہ leaf ہیں اب leaf میں phytosynthes ہوتی ہے جو میزوفیل سیل ہے اس میں phytosynthes ہوتی ہیں یہاں پر جو سکروس کی جو transport ہوتی ہے میزوفیل سیل سے phloem میں یہ بھی active transport کے طرو ہوتی ہے کیونکہ phloem میں جو سکروس کی concentration ہے وہ زیادہ ہے compare to the میزوفیل سیلز لیکن پھر بھی اس کی جو transport ہے سکروس کی وہ میزوفیل سیل سے phloem کی طرف ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی active transport ہے یعنی کہ اس میں بھی energy استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلو there are three types of membranes تین قسم کے membrane ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے permeable membrane ایک ہوتی ہے impermeable membrane اور third one جو تھے وہ semi permeable membrane اور differentially permeable membrane اب جو permeable membrane ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ anything سب کچھ وہ allow کرتے ہیں کسی چیز کو stop نہیں کرتے ہیں یعنی کہ وہ یہ نہیں چیک کرتے کہ یہ اس کو allow کرو یا اس کو نہ allow کرو سب کچھ وہ allow کرتی ہے تو اس کا example ہے cell wall cell wall جو یہ permeable membrane ہے اور جو impermeable membrane ہے وہ کسی چیز کو بھی allow نہیں کرتی سب کچھ وہ stop کرتی ہے اور جو third one ہے semi permeable membrane اور differentially permeable membrane ہے example اس کا cell membrane ہے وہ بعض چیزوں کو allow کرتی ہیں اور بعض چیزوں کو stop کرتی ہیں اس لئے میں نے اس کو پڑھا کہ کیونکہ next lecture میں ہم اسموسیس پڑھیں گے تو اس میں اس membrane کی ذکر ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح information کے لئے ہمارے ساتھ connect رہے ہیں thank you